جی بخاری صاحب یہ اریجنل کنڈیشن میں آئیں انجن پر ایک سو رپے کا خرچہ نہیں یہ فوٹی ایٹھ آزن میں دے دیں گے اٹھالیس ہزار پر میں سولہ مارڈ بڑا دعویٰ سامنے آ گیا صرف اٹھالیس ہزار میں وان ٹو فائیو ڈیلر کا دعویٰ اگلے چھ مہنے سو رپے ابھی نہیں لگے گا جتنی مرضی آپ ویڈیو چیک کر لیں آل ایکس پر ریڈ لے لیں میرے ریڈ میں عام ریڈ سے کم از کم بیس تیس ہزار کا فرق ہوگا میں انشاءاللہ مارکیٹ سے آل ایکس سے اور جتنے بھی شو روم والے ہیں ان سے مجھے بتا ہے یہ میری بڑی آفر ہے اٹھارہ موڈل ہونڈا سیونٹی چھہ سٹھ ہزار میں لے جائیں دوستو ملہ لگا ہوا ہے سیکنڈ ہینڈ موڈ سیکلوں کا ماشاءاللہ اٹھوز پہ آپ کے سامنے آج انہیں کھلی جگہ پہ بائکس لگانی پڑ گئی ہیں ورائٹی اور کلیکشن اتنی زیادہ ہے سیکنڈ ہینڈ بائکس کی دوستو یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو اس سے بھی سپیشل ہوگا اور پارٹ تھری انشاءاللہ اس سے بھی سپیشل ہوگا لیکن کل ایک نئے ڈیلر کے ہم ویڈیو لگائیں گے اس کی قیمتیں بھی سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور ماشاءاللہ اٹھوز پہ چالیس ہزار میں پندرہ موڈل وان ٹو فائی بھی دکھایا جائے گا شروع اللہ کے نام سے جو بہت بہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم مززد دوستو کیا حال ہے آپ سب کے آپ کا نمائندہ آپ کی آنکھیں اور کانبان کر موجود ایک بار پھر سے تقریباً دس پہ دن بعد مغلپورہ کے ایک مشہور سیکنڈ ہینڈ موٹر سیکل ڈیلرشپ پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھوز پہ تو ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ اٹھوز کے اونر ملک اورنگزیب صاحب اسلام علیکم اللہ کا شکر جی آپ کو دیکھ کے زیادہ خوشی ہوئی بیسے کیونکہ جو چھوٹا ملک ہے وہ تھوڑے زیادہ ریڈ بتاتا ہے آپ سے جی میرا تو پرومیس ہے آپ کے ساتھ کہ کم از کم ریڈ اور مناسب ریڈ میں بائک دینی ہے آپ کے ریفرنسے جو بندہ آئے گا تو اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ ریڈ کم از کم بتانے ہیں نہ صرف کم از کم بتانے ہیں بلکہ انہی ریڈ پر بائک دینی ہے انشاءاللہ بلکل آپ دیکھنے والوں کو پتا ہے جو ریڈ ہم ویڈیو میں بزاتے ہیں جو کوئی کسٹمر آتا ہے تو اسے اس ریڈ میں دیتے بھی ہیں بائک بلکل ٹھیک ہو گیا ملک صاحب شروع میں ہی جان لیتے ہیں کہ آپ ڈیلیوری وغیرہ دوسرے شہروں میں بھی کرواتے ہیں جی بلکل جس شہر سے بندہ رابطہ کرے گا اس کو شہر میں ڈیلیوری کروا دیں گے اور وہ بھی پلس مائنس کر لیتے ہیں کچھ ڈسکونڈ ہو سکتی ہے تو بھی کر لیتے ہیں کرائے میں بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں کسٹمر کے ساتھ ہم ڈسکونڈ موجود ہیں ماشاءال آٹوس پہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہونڈا وان ٹو فائف سیل سٹار گولڈ ایڈیشن اس کے علاوہ یاما وائی بی زی ڈی ایکس ہونڈا پرائیڈر سوزوکی جی ایس وان فیفٹی ہونڈا وان ٹو فائف کے بہت سارے موڈل سوزوکی جی ڈی وان ٹین اس کے علاوہ ملک صاحب کیا کہہ جو میں میس کر رہا ہوں جی میرے پاس الحمدللہ ہر کیٹیگری کی بائک ہے آپ کو پتا ہے کہ پچیس سار سے لے کے چار لاکھ روپے کی رینگ تک میرے پاس موڈسیکلیں ہوتی ہیں اور ہم ہیں آر راؤنڈر ہم کسی بھی بائک کو یہ نہیں کہتے ہم نے خریدنی نہیں کوئی بھی بندہ جب بائک سیل کرنے آتا ہے کسی بھی کمپنی کی ہو کسی بھی برانڈ کی ہو تو ہم آر راؤنڈر ہیں الحمدللہ مارکیڈ میں اس حوالے سے نام ہے میرا کہ جو بائک پوری مارکیڈ میں ملک صاحب مطلب ہر طرح کی جیب رکھنے والے کو گریب کو میڈل کلاس کو یہاں سے بائک ملے گی جی بلکل اسی طرح ہی ہے کہ جو جیسی جس کی جیب ہوگی اس حساب سے اس کو بائک مل جائے گی اور اچھی بائک مل جائے گی الحمدللہ میرا پچیس سال کا ایکسپیرینس ہے اس کام میں انیس سو ستانوے سے میں اس فیلڈ میں ہوں مارکیڈ کب سے یہ مارکیڈ تو نائنٹین سیونٹی فائی سے ہے اور الحمدللہ یہ بھی عزاز ہمارے پاس تھا کہ سب سے پہلی دکان ادھر مغلپورا موٹسیکل مارکیڈ میں موٹسیکلوں کا کاروبار جو شروع ہاتا وہ میرے والد صاحب نے بنائی تھی السعودی آٹوس کے نام سے محمد اشرف ملک میرے والد صاحب کا نام ہے ماشاء اللہ جی آپ تو بانیوں میں سے ہیں اس مارکیڈ جی اللہ پاک کا کرم ہے جو میرے ساتھ جو کسٹمر آتے ہیں ان کو بتا ہے ہمارے الحمدللہ پچیس پچیس سال برانے کسٹمر ہیں جو ہمارے سے ہی ٹائچ ہیں میرے سے وہ موٹسیکل کری لیتے ہیں جب انہوں نے چینج کرنی ہوتی ہے میرے مجھے ہی وہ خیل کر کے اور نیا موڈل میرے سے لے لیتے ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر ہے علی رضا بھائی جڑا والا سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہماری پندرہ سو ویڈیو میں سے جو انہوں نے جس پہ نا صرف ترعیف کرتے ہیں بلکہ پوری ویڈیو دیکھ کے تنقیدی جہزہ بھی پیش کرتے ہیں ٹائم دیتے ہمیں تو وہ بھی آپ سے ہی آکے لے کے جاتے ہیں جبکہ بائیک کو سمجھنے والے بندے ہیں ڈی اکس وغیرہ وہ بھی آپ سے لے کے جاتے ہیں بلکل بخاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو مزید برکت دے بہت سارے لوگ آپ کا چینل دے کے مجھے بھی کونٹیکٹ کرتے ہیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بخاری صاحب کو بلائیں آپ کی ویڈیو دوبارہ بول لگائیں اب بہت عرصہ ہو گیا آپ کی ویڈیو نہیں آئی تو اس طرح کی کالیں اور میسی مجھے بھی آتے ہیں ملک صاحب آئیں پھر اغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا جی بخاری صاحب یہ میرے پاس گولڈن اڈیشن ہونڈ ہے یہ پندرہ سو کلومیٹر چلا ہوا موٹسائنگل ہے نومبر دوزہ آر تیس میں یہ نکل ہے بلکل شوروم کنڈیشن بائیک ہے نمبر اسے لگا ہوا ہے نمبر اس کا لگا ہوا ہے جی اٹھائیس پچاس نمبر لگا ہوا ہے جو جس بندے نے زیرو میٹر انڈا لینا ہے جا کے شوروم سے تین لاکھ پانچ ہزار پے کا اس بندے کو یہ انڈا میرے سے مل جائے گا دو لاکھ پچھتر ہزار پے کا تیس ہزار کا اس بندے کا فائدہ ہوگا اور موٹسائنگل چلا ہوا ہے صرف پندرہ سو اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شروع میں لوگ چلاتے ہیں یہ رننگ ہی ہے اس کی پچاس سارٹھ کی سبیڑ میں چلاتے ہیں ہزار پندرہ سو کلومیٹر دیکھ کہ موٹسائنگ کی رننگ ہو جائے تو یہ رننگ ہوا موٹسائنگل ملے گا تیس ہزار پے لیس پے دو لاکھ پچھتر ہزار پے کا بلکہ شروع میں تو ٹینشن ہی ہوتی ہے کوئی دوسرا دنہ بیٹھ جائے ساتھ کوئی آر بلی نہ بیٹھ جائے رننگ کرنی ہے سلو چلانی ہے تو وہ ٹائم گزر چکا ہے اب باب لیں ہونڈا دھوڑائیں تو ساتھ میں ڈسکاؤنٹ بھی ایک طرح سے ملدرہ بائیک کا نکل کروم دیکھیں ربر میٹیریل دیکھیں اوورال تو سجسٹ کے بائیک واقعیتاً کم چلی ہوئی ہے بائیک تھنڈی کھڑیتی ہلکا سا سلسٹارٹ پچھ کیا ہونڈا ہوا سٹارٹ تو ملنے جا رہا ہے جی ملک صاحب فانل فانل بتاتے چلیں بس جی بخاری صاحب وہ میں شروع میں آپ سے پرومیس کر چکا ہوں بارگیننگ والی بات کوئی نہیں کرنی ویڈیو پہ اور جو ریٹ بتائیں گے مناسب بتائیں گے اور فانل بتائیں گے یہ دو لاغ پچھتر ہزار رپیا اس کا ریٹ ہے اور اس میں سے بہت مائنڈر سا مار جانا مارا یہ بہت لمبا چھوڑا پروفٹ نہیں ہے اس میں شکریہ ملک صاحب اس کے بعد جی ویورز اس کے بعد ہمارے سامنے ہونڈا وان ٹو فائیو تو دو ہزار چوبیس والے کوٹے والی بائک ہے تو ٹھائیس چالیس نمبر آل پنجاب ریجسٹرڈ موڈل تائیس لیکن صرف آپ کو ہی پتا تائیس ویسے سمجھیں چوبیس جی بخاری صاحب یہ نئے موڈل میں ہے چوبیس والا موڈل ہے اس کا اور اکتوبر دو ہزار تائیس میں نکلا ہوا ہے پچیس سو تیس کلومیٹر چلا ہوا موڈ سہگل ہے تو یہ دے دیں گے جی دو لاک پندرہ ہزار رپے میں ویسے یہ پڑھتا ہے دو لاک تر تالیس ہزار رپے کا نمبر لگا گیا جی بلکل نمبر لگا گیا دو لاک تر تالیس کا پڑھتا ہے تو دو لاک پندرہ ہزار رپے میں یہ موڈ سیکل دے دیں گے جو بندہ آپ کے ریفرنس سے آئے گا ٹھیک ہے جی ہونڈا وان ٹو فائیب موڈل تائیس چوبیس تائیس موڈل چوبیس کے گرافکس تو ملنے جارہے آپ کو دو لاک پندرہ ہزار میں دو لاک پندرہ ہزار میں مغل پورا کی سیکر ہنڈ موڈ سیکل منڈی سے لیمی نیشن وغیرہ ہوئی ہے اس لیے شاید آپ کو اس کے وہ گرافک کے چمک نظر نہیں آ رہی ہوگی اس کے بعد ہمارے سامنے یاما وائی بی زی ڈی ایکس بلو کلر میں سپورٹس کلر بائک ہمارے سامنے ڈبل سکس فور ٹو نمبر ملک صاحب موڈل کونس ہے جی بخاری صاحب یہ دوزار تیس مارڈل ہے چھٹے مینے کا موڈ سیکل ہے یہ ٹوٹل لیمینیشن ہوا موڈ سیکل ہے نو ہزار تین سو کلومیٹری ہے جین ون چلا ہوا ہے چار لاک چالیس ہزار پیہ اس کا نئی کا ریٹ ہے یہ بائک میں دوں گا تین لاک چالیس ہزار پیہ میں ایک لاکھ روپے کی بچت ہے اور صرف چھے مینے استعمال ہوا موڈ سیکل ہے فرسٹ آنر ہے ٹوٹل جینین موڈ سیکل ہے ٹھیک ہے جی تو سیلر کے اپنے نام ہی ہے کسی کسٹوں چسٹوں والا معاملہ تو نہیں کیش کی بائک ہے فائل ساتھ ہے بک کارڈ ہے اور بیومیٹر کس کی ہے ہر چیز کیلئے رہے اس کی تین لاک چالیس ہزار ملنے جا رہا ہے یاما وائی بی زی ڈی ایکس موڈل دوہزار تئیس بڑی کمفرٹیبل رائیڈ فیملیز کے لیے بڑی فیوریٹ بائک پسند کی جاتی ہے وائی بی زی ڈی ایکس کمفرٹیبل اور یہ سیٹ اس کی فلیٹ ہوتی ہے عوامی بائک کسی سیٹ ہوتی ہے بیٹھنے میں آسانی نہیں ہے کوئی پریشانی اس کے بعد ملک صاحب ہونڈا پرائیڈر سو سی سی چھانوے کلو اس کا وزن ہوتا ہے ہونڈا آپ کے سامنے ملک صاحب موڈل جی یہ تئیس موڈل موڈ سینگل ہے اپریل کا چوتھے مینے تئیس کا ہے تین دار سات سو کلو میٹر چلا ہوا ہے یہ بندہ فوجی ہے جس کے نام پہ ہے آرمی کا بندہ ہے فرسٹ اونر اس کے نام پہ ہے ٹوٹل جینین موڈ سینگل ہے نی جیس ہے اور نیا جو یہ تقریباً دو لاکھ پندرہ دار پے کا یہ موڈ سینگل دے دیں گے ایک لاکھ پچتر دار پے میں تو واقعاً اس کے پوشش وغیرہ اس کی سنبھال سے لگ رہا ہے کہ کسی آرمی کے فوجی جوان کی استعمال میں رہا ہے یہ بڑی فومی سی نرم سی پوشش بچہ بھی بٹھائیں کمفورٹیبلی سیٹ پہ بھی وہی پوشش بلو کلر میں ہونڈا پرائیڈر دلکش نمبر 3738 378 بائی کا نمبر ملنے جارہاً ایک لاکھ پچتر دار میں موڈل تائیس ہونڈا پرائیڈر سو سی سی جی ویورز اس کے بعد ہمارے سامنے سزوکی جی ایس وان فیفٹی 9779 نمبر موڈل یہ بائیس ہے جی جی بخاری صاحب یہ دوزار بائیس موڈل موڈ سیگل ہے اور آٹھ دار کلومیٹر چلا ہو وہ موڈ سیگل ہے اور سپیشلی آج سزوکی پہ تو میں سیل دے رہا ہوں نا سزوکی کے میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی موڈل پڑے ہوئے انشاءاللہ سزوکی کا ریڈ میری سمجھ لیں چیلنج ہے میرا کہ جو ریڈ آئے میں دوں گا جتنی مرضی آپ ویڈیو چیک کر لیں آل ایکس پہ ریڈ لے لیں میرے ریڈ میں عام ریڈ سے کم از کم 20-30 ہزار کا فرق ہوگا میں انشاءاللہ مارکیٹ سے آل ایکس سے اور جتنے بھی شوروں والے ہیں ان سے یہ جو سزوکی کی بائیکیں ہیں آج 20 سے 30 ہزار پہ سستی ریڈ میں دوں گا میری یہ پھلا چیلنج ہے یہ مارکیٹ کے لیے ملک صاحب نے چیلنج دے دیا مارکیٹ سے 20 سے 30 ہزار ان کے ریڈ ساج کم ہوں گے سزوکی جی ایس 150 کو لے کے سپیشلی بات کریں تو ملک صاحب باقیوں میں بھی آپ نے آج ڈسکاؤنٹ دینا ہے جی بخاری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک آپ کو موٹسیکلیں دکھائیں گے نا میں نے یہ جن لوگوں نے 0 میٹر موٹسیکلیں لینی ان کے لیے یہ موٹسیکلیں ہیں اور ان کے 25 سے 30 ہزار کے فائدے ہیں ان میں اور ایک بائیک دیکھ کے چلی ہوئی ہے 1500 کلومیٹر آپ کو 30 ہزار کا فائدہ مل رہا ہے تو بہت اچھا فائدہ ہے یہ تو یہ کتنے کی آپ ملے گئے جی 22 موڈل یہ آپ جہاں سے مرضی چیک کر لیں اس کا ریڈ ہوتا ہے ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ ساٹھ ہزار تین لاکھ سیزار اور جو بندہ میرے پاس آگئی یہ لے گا 22 موڈل جی ایس ہے یہ آٹھ ہزار کلومیٹر چلی ہوئی اس کو میں دوں گا انشاءاللہ تین لاکھ دس ہزار پے میں یہ بڑی آفر ہے مجھے بتا ہے یہ میری بڑی آفر ہے آپ جہاں سے مرضی بائیس کا ریڈ چیک کر لیں جی ایس کا وہ ساڑھے تین سے تین چالی سے کم تو کسی فرد میں آئی نہیں میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا یہ تین لاکھ دس ہزار پے میں میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں ملک سب موڈل تو پکا بائیس ہے نا جی پکا بائیس موڈل ہے اور بائیس کے یہ چھٹے مینے کا موڈ سائیکل ہے صرف یہ وجہ ہے کہ باہر آپ کو پتا ہے بائیسیں کھڑی نہیں کرنے دے رہے اور میرے پاس یہ سزوکی یہ تقریباً پانچ چھے موڈل پڑے ہوئے ہیں تو اب میں نے یہ ذہن بنایا کہ چلو یہ جو پرچیز ریٹ ہے انہی ریٹوں میں نکالو اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ آگے کیا ہونا ہے یہ کہا جائے نہیں چار روٹیوں کے بجائے دو روٹیوں آج ہیں پر نکالیں ہاں ہاں یہ جو ریٹ دے دی ہیں انشاءاللہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ڈیلر ریٹ سے بھی کم ریٹ میں دے رہے ہیں تین لاکھ دس ہزار پر میں بائیس مارڈر آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی سزوکی جی ایس وان ففٹی تین لاکھ دس ہزار میں لے جائیں ڈیلر نے بڑا دعویٰ کر دیا کہ مارکیٹ سے تیس چالیس ہزار کم ہو گئے ان کے ریٹ سیل لگا دی ملک اورنگزیب ماشاءاللہ اٹوز والوں نے ملک صاحب اس کے بعد ملک صاحب اس کی آپ بڑی تعریفیں کر رہے تھے جب میں آیا تھا کہ نقابل یقین حد تک یہ کم چلا ہوئے ایک طرح چلا ہی نوار بندے نے بیڈروم میں رکھا ہوا تھا جی بخاری صاحب یہ بائیس دیکھ کے تو مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ ایسے بائیس مارڈر میں بہت کم ملتے ہیں اور بڑا بول نہیں بولنا چاہیے مجھے میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس اس مارڈل میں اس کنڈیشن میں بائیس ہوگا یہ تین سو نوے کلومیٹر چلو ہم اڈ سائیکل ہے اور جس جس بندے سے ہم خرید کے لے کے آئے ہیں اس نے اسے اپنے بیڈروم میں کھڑا کیا ہوا تھا تین تین کپڑے اوپر ڈال کے اور واقعی یہ بائیس جو ہے یہ شوروم کنڈیشن بائیس ہے اس کے انجن کی سٹیکر دیکھ لیں ہر چیز دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی نکلوا آگے لے کے آئے ہیں اور یہ دو دار انیس مارڈل ہونے کی وجہ سے یہ انٹیک بائیک ہے کہ انیس میں کسی بندے کے پاس اس طرح کا موڈ سائیکل تو نہیں ہو سکتا ہے موڈ سائیکل تو بندہ لیتا چلانے کے لئے یہ پکڑی ہے گریپ پکڑی ہے اسے سے ایڈیا ہوا کہ نئی ہے جی جی انشاءاللہ میرا یہ کھلا چیلنج ہے کوئی بندہ آگے ثابت کرے جی اس کا میٹر پیچھے ہوا ہے کوئی چیز اس کی چینج ہوئی ہے اس کے لئے یہ انٹھا گفٹ ہوگا اگر یہ وہ ثابت کرے کہ اس میں کوئی دو نمبری ہوئی ہے یا ری کنڈیشن ہے یہ میرا کھلا چیلنج ہے کہ یہ اوریجنل موڈ سائیکل ہے شورون کنڈیشن موڈ سائیکل ہے تین سو نوے کلومیٹر اس کی جینڈین ریڈنگ ہے اور یہ بندے نے استعمال نہیں کیا ہوا یہ کھڑا رہا ہے بھائی آج آپ کو پتا ہے دو لاکھ پینتیس ہزار پیگا ہنڈا ہے لیکن میار وہ نہیں ہے یہ کرونا آنے سے پہلے کا موڈل ہے اس کا میار ہو رہا ہے مزید میں تفصیلوں میں نہیں جاتا کہ آپ مزید میں کہوں یہ ہے یہ وہ ہے لیکن جو چلانے والے ان کو پتا ہے کہ جو انیس موڈل کیا ہے اور چوبیس موڈل کیا ہے تو دو لاکھ پینتیس کیا چوبیس موڈل ہے یہ دیں گے دو لاکھ بیس ہزار پی میں لیکن یہ ہنڈا مجھے میرے نزدیک یہ نئے سے بہتر ہے دو لاکھ بیس ہزار ملے گا اور کیوں ملے گا دو لاکھ بیس ہزار پی یہ بھی ملک صاحب نے بتا دیا بائیک تین سو نواسی کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اس کو دیکھیں تو واقعی طرح پتا لگ رہا ہے کہ برینڈ نیو ایک طرح سے ہنڈا وان ٹو فائیو ہے آپ بھی دیکھیں اس کے تار دیکھیں ریم دیکھیں ٹائر دیکھیں مڈگار دیکھیں اوورال بائیک دیکھیں تو آپ بھی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ملک صاحب آخری فیصلے جی بخاری صاحب یہ تو سمجھ لے کہ گفٹی ہے دو لاکھ بیس ہزار پی میں یہ آپ پچاس ہنڈوں میں بھی کھڑا کریں گے جو بندہ ہنڈ موٹر سیکل کو سمجھتا ہے وہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھے گا یہ ہنڈا آپ نے کہاں سے نکال لیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پانچ سال پرانہ موٹسیکل ہو اور وہ بلکل شوروم کنڈیشن میں ہو تو انشاءاللہ یہ انٹیک وان ٹو فائف ہے انشاءاللہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی انٹیک چیز رکھیں ہم ان کے لیے دو بیس میں بھی گفٹی ہے دو بیس کوئی ریٹ نہیں ہے اس کا واقعی طرح اپنی طرز میں یہ ایک منفرد ہنڈا وان ٹو فائف ہے آپ کے سامنے دوستو ہمارے سامنے وان ٹو فائف میٹرو کا وان ٹو فائف نمبر بائکہ سکس سیرو نائن سیون موڈل دوہزار سولہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں اس پہ بھی رولا ملک صاحب کنڈیشن کیا اور قیمت کیا جی بخاری صاحب یہ اریجنل کنڈیشن میں ہے انجن پہ ایک سو رپے کا خرچہ نہیں ہے صرف ایکس کا میٹر وغیرہ لگنے والا ہے تو بک فائل جائے نہیں ہے بائیو میٹرک ہے اس کی یہ 48,000 میں دے دیں گے 48,000 پہ میں سولہ موڈل میٹرو کا وان ٹو فائف سولہ موڈل وان ٹو فائف آپ کو ملنے جا رہا ہے 48,000 میں سولہ موڈل 48,000 میں میٹرو کا وان ٹو فائف بائک آپ کے سامنے انجن وائز تو کوئی خرچہ نہیں یہ ایک سو رپے کا خرچہ نہیں ہے انجن پہ جو بندہ آگے ٹرائی کرے گا سیم ہونڈا کی طرح چلتا ہے پک بھی بہترین ہے بڑا دعویٰ سامنے آ گیا صرف 48,000 میں وان ٹو فائف ڈیلر کا دعویٰ اگلے چھے مہینے سو رپے بھی نہیں لگے گا ہاں میٹر ڈلوانا پڑے گا میٹر ڈلوانا پڑے گا باقی کہہ رہے انجن وائز نہیں لگے گا تو ملک سب پیٹرول آجو ساؤنڈ چیک رہا دیں جی میں چیک کر 48,000 ملے گا جی میٹر ہوگا بان ٹو فائف 21 کے یہ اکتوبر نومبر کا موٹسائی گل اور ٹوٹل جینون اڈا ہے یہ ساتھ ہزار پانچ سو کلومیٹر چلا ہوا ہے سیکنڈ اونر ہے دوسرے بندے کے نام پہ ٹرانسفر ہوا ہوا ہے لیکن بھائی یہ ٹوٹل جینون ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پے میں یہ دے دیں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ملے گا جی آپ کو ہونڈا وان ٹو فائی بائیک آپ کے سامنے چونسٹ ستر نمبر کنڈیشن لاش ہونڈا آپ کے سامنے دوستو ملہ لگا ہوا ہے سیکنڈ ہینڈ موٹسائی گلوں کا ماشاءاللہ اٹھوز پہ آپ کے سامنے آج انہیں کھلی جگہ پہ بائیکس لگانی پڑ گئی ہیں ورائیٹی اور کلیکشن اتنی زیادہ ہے سیکنڈ ہینڈ بائیکس کی بڑے بڑے گولڈن نمبر دلکش نمبروں میں بائیکس ملیں گے آپ کو پارٹ ون میں نہ ملیں گی تو پارٹ ٹو میں ملیں گی موجود ہیں ہم ماشاءاللہ اٹھوز مغلپورا کی سیکنڈ ہینڈ موٹسائی گل منڈی میں تو اس کے بعد ہمارے سامنے ہونڈا سیونٹی ملک صاحب بائیس موڈل ہی ہے جی بخاری صاحب یہ بائیس موڈل ہے فروری کا اور ٹوٹل جنمن موڈسائی گل ہے اور یہ ایک لاکھ دس ہزار پے میں دے دیں گے کیونکہ وعد ہے آپ سے کہ مارکیٹ سے جو بندہ آئے گا اس کو لگے کہ پانچ دس ہزار پے اتنی رینج میں جو ہوگی وہ پانچ دس ہزار پے لیس ملے گی اس مارکیٹ کے ساتھ سے ہونڈا سیونٹی موڈل دو ہزار بائیس قیمت ہے اس کی ایک دس خریدنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا بے باس ہونڈا آپ کے سامنے ہونڈا سیونٹی بائیس موڈل ملک صاحب کوئی خرچہ نہیں مانگ رہی جی جینین موڈسائی گل ہے جو بندہ پر چیز کرے گا پیٹرول ڈلوائے اور چلائے کو ہونے والا کام کوئی نہیں اس میں دوستو اس کے بعد ایک اور ہونڈا سیونٹی موڈل اس بار اکیس تو لیمینیشن اس کو بھی ہوئی ہوئی یا ملک صاحب یہ کتنے کی جی یہ بھی دوزار اکیس موڈل موڈسائی گل ہے ٹوٹل جینین ہے ہیڈ پیک اکھولی کھلائی نہیں موڈسائی گل یہ چھین نوے ہزار پے میں دے دیں گے اکیس موڈل یہاں جی 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 پکا اکیس موڈل موڈسائی گل ہے فرسٹ اونر ہے بائیومیٹرک ہے اس کی اور یہ جینین کنڈیشن میں موڈسائی گل ہے چھین نوے ہزار پے میں ہونڈا سیونٹی جی یہ اٹھارہ موڈل ہے بخاری صاحب موڈسائی گل اور یہ دے دیں گے سیونٹی فائیو تھاؤزن میں پچھتر ہزار پے میں ہونڈا سیونٹی موڈل دوہزار اٹھارہ اس کی بات نہ کرتے نہیں تک گزارہ ملنے جاری ہے سیونٹی فائیو تھاؤزن میں پچھتر ہزار میں اٹھارہ موڈل لوگ اٹھتر بھی بتاتے ہیں تو مناسب قیمتیں دے رہے ہیں ملک اورنگزیب صاحب ماشاءاللہ آٹو سے ملک صاحب اس کے بعد جی جی اس کے بعد میرے پاس توفہ ہے کراچی والوں کے لیے یہ کراچی نمبر کی یہ کراچی نمبر کی اٹھارہ موڈل ہونڈا سیونٹی ہے اگر یہ کراچی میں ہو تو اس کا ریٹ ہے اسی ازار پیا تو یہ ہم دے دیں گے چھہ فٹ ازار پیا میں اگر کراچی سے بھی کوئی بندہ اپروچ کرتا ہے تو اسے کراچی میں ہمیں ڈیلیوری مل جائے گی جو کراچی کا ٹرین کا کرایا ہوگا وہ پی کرے گا اور چھہ فٹ ازار پیا ہمیں دے گا تو یہ بائیک اسے کراچی میں ہم بجوا دیں گے اصل بک فائل کے ساتھ ہے کراچی ریجسٹرڈ ہے مارڈل دوہزار اٹھارہ چھہ فٹ ازار پیا میں ناقابل یقین قیمت اٹھارہ موڈل ہونڈا سیونٹی چھہ سٹ ازار میں لے جائیں 4358 نمبر کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے تحفہ اتنی مناسب قیمت میں آپ کو ملنے جاری لاہور سے آپ اس پر پانچ چھہ سار کرایا بھی لگائیں پھر بھی آپ کی بچت ہے دس ہزار جی کراچی کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ کرایا اس کا موٹر سائیکل کا پانچ چھہ سار نہیں لگے گا تقریباً یہ میکسیمم چار ہزار پیا رینڈ پڑے گا اسے چھہ فٹ ازار پیاں میں دے گا تو ستر ہزار پیا میں اسے کراچی پہنچ پڑ جائے گی اب میں نے کیا دیا کرایا چار ہزار اگر کرایا اوپر بھی جائے پڑے گا تو وہ ہم اپنے پاس ڈالیں گے ستر ہزار پیا میں کراچی میں اس کے اوڈلیوری مل جائے گی اصل بک فائل کے ساتھ دو ہزار اٹھار مارٹر موٹر سائیکل ٹائر دونوں نہیں ہے اس کے اوڈجنل موٹر سائیکل ہے تو یہ سمجھ لے اگر کوئی ڈیلر بھی دیکھے گا انشاءاللہ وہ چھوڑے گا نہیں یہ ڈیلر کے لئے بھی ادھر مگواہ گئے اسے دس بارہ ہزار پیس میں رزق ہے یہ ادھر اگر لہور نمبر کی اس کنڈیشن کی بھائی کو تو اسی ہزار سے کام ہم سیل نہیں کرتے تو یہ ستر ہزار اوڈر پیس میں کراچی پہنچ دے دیں آلہ زبردست اٹھارہ موڈل ہونڈا سیونٹی دیکھنے کا سلسلہ جاری اس کے بعد ایک اور اٹھارہ موڈل تو ملک سب بھی تھوڑا بہت کام چل رہا جی اس کا یہ جو میکنٹ کور ہے وہ پینٹ کے لیے گیا ہوا ہے باقی موٹسیکل یہ اے آپ کے سامنے دوستو ماشاءاللہ آٹوز والوں کی طرف سے کلیرنس سیل لگی ہے پارٹ ٹو اور پارٹ تھری بھی آئے گا اور وہ اس سے بھی سپیشل ہوگا اس میں آپ کو صرف چالیس ہزار میں جی ہاں چالیس ہزار میں پندرہ موڈل وان ٹو فائی ملنے جا رہا ہے پارٹ ٹو میں انشاءاللہ ہم ماشاءاللہ آٹوز پہ ورائٹ ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس کے زیادہ پارٹ سمجھانے پڑے گی اس بار ماشاءاللہ آٹوز والوں کے یہ پارٹ ون تھا ویڈیو کو زیارہ زیادہ شیئر کریں ہماری اس سے آپ کو اندازہ ہی آٹوز والے ملی کورنگ زیب صاحب کا خوش رہیں خوش بانٹیں اپنے آس پاس والوں کو رکھیں گے خیال اللہ پاک آپ کو مزید کریں گے خوش حال کیمروی نسیم بخاری یوز پائک سن پی ٹی آن لاہور اللہ حافظ